انہوں نے کمایا تو یہ بھی لوگ آج یاد کریں کہ چینی کا کیا ریٹ تھا آٹے کا کیا ریٹ تھا بجلی تھی کہ نہیں تھی نوکری ملتی تھی کیا نہیں تھی اور کوئی ڈیویلمنٹ لوگوں کو کچھ تو ملا یہاں پہ صرف لوگ جو ہیں ڈیفیسٹ میں جا رہے ہیں آج چینی کا ریٹ لے لیں ایک سو اسی روپے ایک سو بیس روپے پہ چینی مل رہی ہے اور جیب میں کس کے جاری ہے پیپسی کولا والوں کی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں پاور پولٹیکس بہت ہو گئی خدارہ یہ دونوں لوگ اپنا ٹینیور پورا کریں یہ اپنی کوئیلیشن گورنمنٹ کو لے کے آگے چلیں اور بس کریں اس الزام بازی اور اس ڈرٹی پولٹیکس اور یہ انڈر گراؤنڈ اور یہ انڈر ہینڈ ایک ٹانگ کھینچنا اور دوسرا نہیں تمام پروونسز مل کے فیڈریشن کو سٹنٹن کریں اور آ کے لوگوں کی خدمت کریں آج لوگوں کی بات اس ایک لمحے کے بعد شروع کرنے کی انتہائی ضرورت ہے اگر آج بھی بیٹھیں ہم ایک یہ جو ڈیفیوز ہوئی اس سچویشن پہ تمام میڈیا کا پیسہ اور تمام چیزوں کو کریں اچھا کیا آپ لوگوں نے اس کو ڈیفیوز کر دیا لیکن لوگوں کی بات کب ہوگی یہ بیس ہزار روپے کب پہنچیں گے یہ نیشنل کارڈز کب پہنچیں گے چھوڑیں ان باتوں کو لوگوں نے لوگوں کی ہی مدد کرنی ہے لوگ جو ہیں اچھے وقتوں کے لیے دعا بھی کریں میں ابھی بھی یہ کہتی ہوں کہ جو منڈیٹ ہم پولٹیکل پارٹیز کو دیا گیا ہے ہم نے اپوزیشن کا مینڈیٹ پہلے دن ایکسپٹ کر لیا ہم بیٹھ گئے ہمیں لوگوں نے بوٹ نہیں دیا ان لوگوں کو حکومت کا مینڈیٹ ہے یہ بیٹھتے کیوں نہیں یہ کب یہ ٹاوم اینڈ جیری شو ختم کریں گے یہ بلی چوہ بھائی بھائی کا کھل یہ اپیسوڈ نمبر ففٹین ہے آج جب بھی دیکھیں آپ پہلے دن سے آج تک دیکھ لیں کہ یہ دونوں جو لیڈرز ہیں یہ غلط شوک کریں گے ڈاکٹر سامیہ کہنا یہ ٹاوم اینڈ جیری ش جو جو ہے یہ کب آپ ختم کریں گے بات ہے کہ لوگوں کے سسٹم تو وہ ہوتا ہے جس سے عوام کو کوئی خائدہ ہو جمہوری سسٹم نے ایک عام آدمی کا کیا میں سمجھتا ہوں بتائیں کہ کس طرح اس کو کوئی حل کی طرف بیتری اس کی بیتری کی طرف کوئی قدم اٹھایا اس جمہوری سسٹم نے سیکنڈلی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آج بھی لوگ پرویز الہی کو یاد کر رہے ہیں واقعی اگر ہم اس سسٹم کو اس دور کو دیکھیں اور آج کی مہنگائی کو دیکھیں اس وقت جس طرح عام خرد و نو کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں سلاب ہے دیگر مسائل ہیں اگر کمپیریزن کریں تو دیانت دارانہ کمپیریزن کر کے مجھے بتائیں کہ کون سا سسٹم یا کون سی دور حکومت جو تھا وہ بہتر تھا ہم نہیں کہہ رہے آپ یہ خود مجھے بتائیں آج کے دور میں اس کا نیلیسز آپ خود کریں رہا ہے کہ گرمنٹ میں بیٹھے ہیں تو انیلیسز بھی کر رہے ہیں اور ریلیف کیلئے کیا کام بھی کریں یہ کہہ دینا کہ جی اگر فیڈرل گورمنٹ کہیں نہیں پہنچی کلانی گورمنٹ کہیں نہیں پہنچی میرے خواہر ہے چلا بھیک ہے نہیں لوگ نہیں کہہ سکتے پہلے داس دن میں شاید لوگوں نے یہ شکایت کی تھی سادر صاحب بے شک ملت سے بہتر ہیں webinar participating ملت سے پہلے دس دنے کے بعد سادر صاحب بے شک ملت سے بارتار ہے چوتھے یا پانچویں دن سامان لے کے مظفرگر لیا ملتان وہاں پہ پھیر کے آئی ہوں صدر صاحب بات یہ ہوتی ہے کہ جو کیپٹن ہوتا ہے ٹیم کا اس کا موجود ہونا یا پانی میں جا کے اترنے والی بات ہے کہ وہاں کھڑے ہونا ضروری نہیں اس کی ٹیم وہاں پہنچی کے نہیں پہنچی گورنر صاحب وہاں پہنچے وزیراعظم صاحب ہر جگہ پہنچے یہ کہنا غلط ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جب ایک پرائم منسٹر ہیڈ آف دی سٹیٹ موجود ہے اور وہ خود ہر جگہ پہنچ رہے ہیں سی ایم صاحب ہر جگہ پہنچ رہے ہیں تو پھر یہ کہنا کہ گورنمنٹ موجود نہیں ہے اور گورنمنٹ نے ریلیف نہیں دیا اس وقت کہنا بہت زیادتی ہے جتنے بڑے پیمانے کا سلاب اس وقت ہمارے ملک میں آیا ہوا تھا اس میں تمام لوگوں کا کانٹریبیوشن چاہیے تھا صرف ایک فیڈرل یا پرویونچل گورنمنٹ جو ہے اس کے ہینڈل کرنے کا یہ معاملہ نہیں تھا اور آپ نے دیکھا کہ جس وقت پبلک کی طرف سے کانٹریبیوشن ہوا ہے تو وہ جو ریلیف کے کام تھے ان میں بہتری آئی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سب کا کانٹریبیوشن ضروری ہے سعجی پریج لائی سب کا دور ہے اسے بہتر آج آپ سے کانٹریبیوشن کیسے سکتا ہے ان کے پانچ سالہ حکومت اور ان کے مشارب اور ان کے مشارب کے نو سالہ حکومت اور ان کے مشارب کے نو سالہ حکومت دیکھیں ان کو دیکھ لیتے ہیں پنجاب گردی انہوں نے اس مل کو دی ہمارے پرورام میں ٹائم ختم ہے آپ کے لئے ہمارے پرورام میں ٹائم ختم کر رہے ہیں اور یہ کمپیر کر ہی نہیں سکتے احسن صاحب بجلی بین ازیر بھوٹو نے اس ملک میں جو چھوڑی اپنی جاتی ہوئے کبھو وہ تیرہ سال آپ نے کھائی آپ نے نو سال بجلی پیدا کرنے کے لئے ایک آنے کا بھی انویسٹر نہیں کیا نو سال مشرف ایک سال تین سال روتے رہے ہیں ہمارا بلکل وقت ختم ہے ہمارا بلکل وقت ختم کر رہے ہیں آپ کو بھی جواب کا موقع ضرور ہمیں دینا چاہیے کیا لوگ آج بھی کیا پرویز علی کو یاد کر رہے ہیں اور آپ کی اکمپ جو ہے اس کو ڈیلیور کرنے میں نکام ہے دیکھیں کہ کئی نہ کئی کوئی نہ کسی نہ کسی کو ضرور یاد کرتا رہتا ہر وقت پولٹیکل لوگ پولٹیکس میں رہتے ہیں اس طرح ایک دوسرے کو پین پوائنٹ کر کے تو آپ اگر اشارہ بازی اور ایک دوسرے کو ضلیل کر رہے ہیں کچھ کریں گے یہ طریقہ ارض یہ ہے کہ پرویز علی صاحب کے دور بلکل ان کا دور تھا پانچ سالہ دور تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کی چھتری ان کے سر پر موجود تھی ان کی اسیسمنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے وہ اپنی اسیسمنٹ دے یہ انیلیسس تو یہ ریزلٹ تو الیکشن پر نکلا کرتا ہے انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ان پانچ سالوں میں پانچ سال کی مقتلل انان حکمران تھے ڈیلیور نہیں کر پائے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا اگر ہم ڈیلیور نہیں کریں گے تو میں چاہوں گا کہ لوگ ہمیں بھی ریجیکٹ کر دیں یہ ہے پوسیس دیمکرسی کا اور اسی پر میرے خال میں رہنے چاہتے ہیں قادری صاحب بہت شکریہ آپ کا نادین آپ نے ہمارے شرکہ کی باتیں سنی بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جن مسائل سے نبردازمہ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو کچھ قوتیں ایسا ضرور کوشش کر رہی ہیں کہ یہاں پر کوئی خونی قسم کا انقلاب آئے لوگ لوگوں کے گلے کٹیں ایسے میں پنجاب جو ہے ایک سینٹر بنا ہویا ہے پورے فوکس بنا ہویا ہے وہ یہاں پر بہت ساری سازشوں کی بات آ رہی ہے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں صورتی سمر کی ہے کہ کسی بھی قسم کی ایسی سازش کو پنپنے نہ دیا جائے جو پاکستان کے اندر کوئی ایسا سسٹم لے کر آئے کوئی ایسا خونی دور لے کر آئے کہ جہاں پر گلیوں چوراہوں پر مزید خون بہے کیونکہ بڑے لوگوں کی قتل کی ساششیں اگر کامیاب ہو جائیں تو پھر اس طرح کا دور ضرور آتا ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ہماری جو یوڈیشری ہے میں سمجھتا ہوں ضرور تیس سمر کی ہے کہ اس طرح کے تمام واقعات کی مکمل انکواری ہونی چاہیے اور اگر واقعی ایسی کچھ چیز موجود ہے تو ان میں جو ملوث لوگ ہیں چاہے وہ کتنے بھی طاقتوار ہیں انہیں جو ہے they should be taken to task اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھیں اپنے مزمان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی